اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر چاہتے ہیں تو ان ناموں میں سے کوئی بھی نام اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کے رشاد ہے کہ اپنے بچوں کا نام پیغمبروں کے نام پر رکھو تو سب سے پہلے پیغمبر کے ناموں میں سے ہمیں پسند کرنا چاہیے وہ پسند نہ آئے تو حضور کے ناموں میں سے پسند کرنا چاہیے اور پھر صحابہ کے ناموں میں سے پسند کرنا چاہیے اور ان ناموں کے میں آپ کو معنی نہیں بتاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب کوئی نام کسی صحابی کا ہو ریفرینٹلی وہ ایک دم بہترین پرفیکٹ نامیں خوبصورت نامیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور حضور سے ملاقات کی ہو تو جب حضور کو انہوں نے دیکھا ہے تو حضور نے اپنے صحابی کو دیکھا ہوگا تو جب حضور نے ان صحابی کے نام کو پسند فرمایا کیونکہ اگر حضور کسی صحابی کے نام کو پسند نہیں فرماتے تھے تو اس نام کو چینج کر دیا کرتے تھے تو جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے جو نام ہیں وہ حضور کی پسندیدہ ہیں اگر کوئی نام حضور کو پسند نہیں ہوتا تھا کسی صحابی کا تو حضور اس نام کو چینج کر دیا کرتے تھے تو جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے نام selected ہیں کیونکہ حضور کے سامنے ان کا نام لیا گیا تو حضور نے اس نام کو چینج نہیں کروایا تو جس چیز کو حضور نے پسند فرمایا ہو جب حضور کے پسندیدہ ہیں صحابہ تو صحابہ کے نام بھی پسندیدہ ہیں کس کے حضور کے تو جن ناموں کو حضور نے چینج نہیں کروایا تو گویا کہ وہ حضور کے پس ہے اس میں چونچرہ نہیں کرنا چاہیے ارے صاحب مانا کیا ہے اس کے اچھا یہ نام مانا ہے تو بھئی مانا اچھے نہیں ہے اسی لیے یہ نام ہم نہیں رکھ رہے ہیں بھئی وہ صحابی کا نام ہے جب صحابی کا نام ہے تو گویا کہ حضور کا پسندید آئے اب آپ کے مانا سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو تو نام رکھنا چاہیے کیونکہ وہ حضور کا پسندید آئے اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو جو نام خود حضور کے ہوں ان کی شان کیا ہوگی تو اسی لیے معنی آپ کو میں نہیں بتاؤں اسی وجہ سے کیونکہ معنی جب پتہ چلتے نا تو ارے یار یہ معنی اچھے نہیں لگ رہے ہیں معنی کو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہماری پسند کے مطلب بھی نکل آئے جب حضور کا نام ہے کوئی تو پھر معنی دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے جب پیغمبر کا نام ہے تو معنی دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے پیغمبر کا نام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے سیلیکٹڈ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت سیلیکٹ کرتے ہیں اس نام کو جو پیغمبر کا نام ہوتا ہے ہمارے نبی کے جو ننان میں نام ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے تو جب اللہ نے جن ناموں کو حضور کو دیا ہو اب اس میں کیا دیکھت ہے اس میں بھی معنی تلاش کریں گے آپ اسی لیے ان ناموں کے میں معنی نہیں بتاؤں گا پہلے میں پیغمبروں کے نام آپ کو بتاتا ہوں ذلقرنین حضرت ذلقرنین قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے تو ذلقرنین آپ نام اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے خزر حضرت خزر علیہ السلام تو خزر نام بھی رکھ سکتے ہیں خزر کی جگہ خزر بھی کہا جاتا ہے دونوں طرح سہی ہیں خزر بھی اور خزر بھی تیسرا نام یونس یوسف یہ تمام پیغمبروں کے نام ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زکریہ یحیہ ایوب موسی شعیب حارون تالوت تالوت الیاس تالوت یہ پیغمبر کا نام ہے الیاس حضرت الیاس علیہ السلام یہ پیغمبر کا نام ہے عیسیٰ عیسیٰ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں شیس شیس بڑی شین ہے اور یا ہے اور سا ہے شیس ادریس نو حضرت نو علیہ السلام حود حضرت حود علیہ السلام ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب سالح حضرت سالح علیہ السلام سالح نام آپ رکھ سکتے ہیں داود یہ نام مجھے بہت پسند ہے داود تو داود نام آج کل بچوں کو ہوتا بھی نہیں ہے آپ یونک بھی دیکھتے ہیں تو صاحب رکھو پیغمبروں کے ناموں پر اپنا بچوں کا نام داود سلیمان ازیر یہ تو چند پیغمبروں کے نام ہیں جو میں نے نوٹ کیے تھے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نانوے نام ہیں ان میں سے کچھ خوبصورت نام محمد سب سے پہلا نام احمد صرف محمد نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور احمد نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں اپنے بچوں کا دونوں نام محمد احمد تو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں ہمارے ایک استاذ تھے تو ان کا نام تھا محمد احمد رعوف یہ ہمارے نبی کا نام ہے رعوف نام مصطفی مصباح مصباح نام رکھ سکتے ہیں عامر حبیب اللہ شہیر شہیر نام کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے رکھیں ہم اپنے بچوں کا نام شہیر جواد جواد ہے نا محرم اور معمون معمون صفی اللہ صفی اللہ سید اسی طرح سے حامد محمود فاتح فاتح نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں حاشر حاشر نام نہیں دیکھا میں نے نہیں سنا تو حاشر نام رکھیں آپ مشہود تو آپ یونک نام بھی اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پیغمبروں کے نام بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں ہیں کسی کے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایسے ہیں ننانوے ناموں میں ایسے بہت سارے نام ایسے ہیں جو نہیں ہیں اسی طرح سے نظیر شافی حادی ماہی تاہہ اور مجتبہ تاسین تاسین نام یہ ہمارے نبی کا ہے مرتضہ مززمل مدسر یاسین یاسین نام ہمارے نبی کا نام ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ یاسین نام اچھا نہیں ہے یاسین نام بچوں کا نہیں رکھنا چاہیے کیا آقل ہو گئی یہ لوگوں کی کہ جو حضور کا نام ہے وہ بچوں کا اگر کوئی رکھ دے تو شیطان ان کے دماغوں کو ایسا کر دیتا ہے کہ لوگ یاسین نام ارے بھئی غلط رکھ گیا نام چینج کرو یاسین نام پھر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں ہے میں نے آپ کو ہز بارہ بچ بات کو کلیر کر دیا ہے کہ جو نام اللہ نے رکھا ہو اس میں مطلب کی ضرورت ہے مطلب کی ضرورت وہاں ہے جو نام صحابہ کا نہیں ہے نبی کا نہیں ہے اور پیغمبروں کا نہیں ہے وہاں مطلب دیکھا جاتا ہے کہ اس نام کے معنی کیا ہیں صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہ وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی تو جب اللہ ان سے راضی ہے تو نام سے ان کے راضی نہیں ہوگا تو یہ سمجھ دیں کی بات ہے تو تاسین یاسین نام بہت اچھا ہے رکھنا چاہیے اسی طرح سے مطین تو یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے بتائے آپ کو یہ نام ہے ہمارے آقا کے اور شروع میں جو نام بتائے تھے وہ ہیں پیغمبروں کے نام تو یہ خوبصورت نام جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں آپ چاہیں اس میں سے اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں اور جب آپ فائنل کر لیں کہ صاحب یہ بچے کا نام مجھے اپنا رکھنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے وہ نام کے معنی پوچھ لیں انشاءاللہ میں معنی بھی بتا دوں گا تو جب یہ ہمارے نبی کے نام ہیں تو ان کے معنی بھی یقیناً اچھے ہی ہوں گے تو سب کے معنی اچھے ہیں لیکن چونکہ شیطان چاہتا نہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کا نام نبی کے نام پر رکھیں پیغمبروں کے نام پر رکھیں صحابہ کے نام پر رکھیں تو وہ اس طرح سے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ یار اس کے دماغ اچھے نہیں ہیں یا پھر دماغ میں یہ ڈال دے گا علیہ السلام پیغمبروں کو نام بگڑ جائے گا یار حضور کا نام بگڑ جائے گا صحابہ کا نام بگڑے گا اسی لئے وہ نام رکھنے نہیں دیتا ہے تو اسی لئے نبیوں کے پیغمبروں کے نبیوں کے صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں اس کے لئے کوئی شیئر بھی کریں تاکہ یہ نام تمام مسلمانوں تک پہنچ سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ